عزاز ہے کہ ایک تاریخ یہ جلسہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت اہم مقصد کیلئے امران خان جو ہیں اس وقت جیل میں اس کی رہائی کیلئے آغاز یہاں سے ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مقصد ہیں کہ آئین اور قانون کے حکمرانی ہے عملداری ہے اس کیلئے ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے پوری پاکستان سے لوگ نکل آئے ہیں ہمارے جیسے خیبر پفتر حفاظی ہمیں ایک میسیج دیں گے یک جیتی کا ملک پہ قانون کے حکمرانی کا اور آئین کی بلدستی کا ہمیں زبان ہے یہاں تقریباً تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جلسہ انف سمجھ رہے ہیں جلسہ کا یہاں بڑھ جائے گا جلسہ بہت بڑھ جائے گا انشاءاللہ کیونکہ جو جذبہ ہے جو جوش ہے وہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے پنجاب کے لوگوں کے لئے کیا پیغام ہے کیونکہ پنجاب سے لوگ یہاں کافی نکل آئے ہیں بہت افسوسناک ہے یعنی اس ملک پہ جو ہے نا یہ نئے انسانی حقوق کو مانتے ہیں نئے جمہوریت کو مانتے ہیں نئے قانون کو مانتے ہیں بہتر یہ کوشش ہے کہ کوئی اس طریقے سے طریقے سب کوئی ایسی حرکتیں کرے کہ ملک جو ہے نا کوئی انکنسٹیوشن اس کی طرف جائے لیکن ہم یہ جن رہے ہیں ہم جو کریں گے قانون اور آئین کے اندر کریں گے کوئی ایسا ماحول اس کو نہیں دیں گے کہ یہ انکنسٹیوشن کام کے لئے آگے علی امین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دالتے ہیں سائٹ کو جائے پھر ہم جانے اور پلیس جانے دیکھیں ارے کا اپنا ایک ہوتا ہے مقصد یہی ہے کہ اگر وہاں دانتوں کی نہیں مانتی لیکن میں چیزیں دیکھ رہا ہوں حقوقت کی خواہشی ہے کہ ان کو کوئی وقفہ ملے اور کوئی انکنسٹیوشن جو ہے نا کوئی اس قسم کی اقدامات ہو کل ایک سال ہو جائے گئے امران خان کی قیعت کو تو کس سوالے سے کیا کہنا یہ کل اس لیے ہم منا رہے ہیں کہ امران خان نے جو قربانی دیئے اس کی جو جدوجہد ہے اس جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے امران خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے امران خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے امیس اپلٹ کر رہے ہیں اگلا جلسہ اسلام بار انشاءاللہ اور ہم چودہ اگز کو پرپور طریقے سے منائیں گے پورے پاکستان ملیں گے بہت شکریہ جی آہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ یہاں اصد قیسٹ صاحب پہنچے ہیں اس کے علاوہ یہاں پارٹی کے رہنما پہنچ رہے ہیں فیصل صاحب کل آپ تو ایک آپ کا منفرید انداز ہوگا یقیناً آپ امران خان کو یاد کریں گے جس طرح امران خان کو بلاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کل کے جلسے کے حوالے سے دیکھیں سوابی کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کپتان کے دیوانوں کا جمعہ غفیر پہنچنے والا ہے بہت بڑی طرح اب یہ ایک رات پہلے ہی آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگئے ہیں ایک جلسہ نیچے ہو رہا ہے ایک سٹیج پہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں سب کی ایک آواز ہے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی ساتھ میں بشرا بی بی اور دیگر جو خواتین اور ہمارے کارکن ہمارے ہمارے جو باقی لیڈرشپ جو ناحق قید میں ہیں اس ناحق قید کے خلاف سب یہاں کٹھے ہو رہے ہیں اور ایک سال ہو گئے ہیں مران خان صاحب کو وہ پابندے سلاسل اور ناحق قید میں ہیں اس لیے پوری قوم کی ایک ڈیمانڈ ہے ایک ہی آواز ہے اور وہ ہے کہ ان رہائی ایک قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی اور سب ساتھیوں کی اور یہ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ آج دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کے اندر جو جس بھائی جس دور دور سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور کل انشاءاللہ یہ صحابی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ خیصل بھائی یہ بتا دیں میں تو بچپن سے دیکھتا ہوں کہ امران خان کو ہمیشہ جلسے میں آپ کال کرتے تھے آپ بلاتے تھے سو کل امران خان نہیں ہوں گے تو آپ کی جذبات کیا اور ایک سال ہو جائے امران خان کی قید کو کیا کہیں گے آپ جہاں ظاہر ہے زندگی پوری جتنے جلسے کیے ہیں اور ہمیشہ جب میں امران خان صاحب کو بلانا شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کی آن ہیں آپ پاکستان کی شان ہیں آپ تو وہ پوڈیم کی طرف امران خان چل کے آتے ہیں تقریر کرتے ہیں انشاءاللہ یہ اسی لئے جلسہ ہو رہا ہے کہ جلد امران خان کے ساتھ آپ مل کے یوم تشکر کا پھر جلسہ کریں اور وہ اسلام آباد میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان صاحب یہ قوم یہ جد و جہد کرے گی سب کو نکلنا ہے یہ وقت ہے کہ آپ نکلیں اور یہاں پہنچیں کل یہ سوابی سے سٹارٹ ہے آپ یہاں پہنچیں اور یہ جو تحریک شروع ہو رہی ہے یہ اس میں تحریک انصاف بھی ہے اور ساتھ میں ہمارے اتحادی بھی ہیں سب مل کے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ جو ہماری جد و جہد ہے انشاءاللہ